اسلام علیکم نئی علاق کے ساتھ میں ہوں خزر کلاسرا کرونا کی بڑھتے ہوئے کیسز اور امواد کے سبب حکومت نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ پچاس فیصد جو ملازمین ہیں وہ گھروں سے کام کریں گے مطلب آن لائن کام کریں گے اپنے دفتری امور سارے انجام دیں گے جبکہ باقی پچاس فیصد جو ہے وہ دفتروں میں آئیں گے اور وہ وہاں کے معاملات دیکھیں گے مطلب سو فیصد جو حاضری تھی اس کا کو پچاس فیصد کر دیا گیا ہے اور اس پر فوری عمل درامت کا حکم دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ ڈوین نے بقیدہ ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے اور یہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول آتھارٹی جو ہے جو کہ کرونا کے حوالے سے معاملات کو دیکھ رہی ہے اس کے فیصلوں پر عمل درامت کے سلسلے میں یہ نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں خاصی کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے خاص طور پر وزیر آزم عمران خان بھی کرونا کا شکار ہوئے تھے جو کہ اب سی عیاب ہے اسی طرح پریزیڈنٹ آف پاکستان آر رحفنوی صاحب کو بھی کرونا ہوا ہے پرویز کھٹک صاحب وزیر دفاع کو بھی کرونا ہوا ہے تو اس طرح عام شہری جو ہیں ان کا بھی کرونے کے خاصے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جلوہ شہر آول پنڈی میں بھی یہ صورتحال دیکھی گئی ہے ادھر پنجاب میں جو ہے مطلب گرفتاریوں تک کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے مطلب ایک بڑے پیمانے پر جو ہے یہ تیسری لہر جو ہے انسانی جانوں کے لیے خطرے کا بحث باندھ رہی ہے اور کرونا کے بڑھتے ہوئے جو سلسلہ ہے اس کو روکنے کے لیے جو بڑا اقدام ہے وہ یہی ہے کہ کم گیدرنگ ہو لوگ کم سے کم جگہوں پہ جائیں اور ایسے مقامات پہ نہ جائیں جہاں پہ زیادہ بھیڑ ہو زیادہ لوگ موجود ہوں تاکہ وہ کسی ایسی صورتحال کا شکار نہ ہوں جو انہیں کرونا کی طرف لے جائے تو یہ فیصلہ بھی حکومت نے اسی سلسلے میں کیا ہے کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر جو سرکاری دفاتر ہیں ان میں جو حاضری ہے وہ پچاس فیصد ہوگی جبکہ باقی پچاس فیصد جو سرکاری ملازمین ہیں وہ دفتری امور جو ہے وہ گھروں سے سارے انجام دیں گے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مطلب حکومت سمجھے گی کہ آپ تک اس کی ضرورت ہے بہت